بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین خاتم النبیین وخاتم المعسومین وعلا آلہی وآصحابہی اجمائین رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے چودہ سو تنتالیس ہجری کے رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اس سلسلہ میں مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور میں آج کا یہ اجلاس انعقاد پذیر ہے فامدین کورسز سال ہا سال سے پورے ملک میں منعقد کیے جاتے ہیں اس سال بھی انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام ان کورسز کا احتمام کیا جا رہا ہے اس پیغام کے ذریعے پورے ملک میں مبلغین خوطباء و آئیمہ کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک میں فامدین کورسز کا خصوصی طور پر احتمام کیا جائے انشاءاللہ انتیس ماہ سالانہ فامدین کورس مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور سے نشر کیا جائے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے جن موضوعات کی اس وقت ملت کو اہل سنت کو اشد ضرورت ہے ان نہیت اہم نادر و نایاب اور اچھوتے موضوعات پر انتیس میں سالانہ فامدین کورس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس اجلاس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا تحفظ ازاد لازم ہے ایک فریضہ کی ادائیگی اور اس سے منسلک دیگر بہت سی عبادات کی حفاظت اس میں ہے کہ رمضان المبارک کے آغاز اور اختتام کے لحاظ سے جو شریع طور پر طریقے کار ہے اس کو اپنایا جائے گزشتہ سال آپ نے دیکھا کتنے لوگ ہیں جن کا ایک روزہ ضائع کیا گیا اور پھر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی قضا کی کہتو دیا گیا کہ چلو قضا کر لیں گے آغاز کے لحاظ سے بھی اور اختتام کے لحاظ سے بھی رویت حلال کمیٹی نے بھی بے احتیاطی کی اور غلط طریقے کار اپنایا اور اس کے بعد بہت سے دیگر مفتیان کرام بھی ان کے ساتھ اسی نہج پہ چل نکلے ہمارے اکابرین نے رمضان المبارک کے چاند اور عید الفطر کے چاند کے لحاظ سے صدیوں سے تسلسل کے ساتھ بڑا احتمام کیا ہے حضرت حافظ الحدیث امام علی سنت سیدنا پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب قدس سیر العزیز نباز قوم الحاج ابو دعود محمد صادق صاحب قادری رزوی رحمت اللہ علیہ ایسے اکابرین نے اس سلسلہ میں بڑی بڑی حکومتوں سے ٹکر لی اور لوگوں کی عبادت کو عمال صالحہ کو محفوظ کیا آج ہم اس اجلاس میں اسلامیان پاکستان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ شعبان المعظم کی انتیسمی تاریخ ہے اور شام کے وقت چاند 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 دلو ہونے کا امکان ہے اس سلسلہ میں تمام شہروں میں چاند دیکھنے کا احتمام کیا جائے ایک فرض کی آدائیگی کے لیے چاند کا دیکھنا بھی بہت بڑا مقام رکھتا تو جہاں بھی چاند نظر آئے یہ ہمارے پیغام کے ساتھ جو فون نمبر ہیں ان پر رابطہ کیا جائے تاکہ اس کے بعد شریع طریقہ کار کے مطابق شہادتیں لی جا سکیں یہ پیغام جتنا نشر ہو سکے اس کو کیا جائے اس سلسلہ میں جو قرآن سنت کے احکام ہیں اور فقہ اسلامی کی جو تحقیقات ہیں اللہ کی توفیق سے ہم نے گزشتہ سال رؤیت حلال سیمینار کے اندر تفصیلا کئی گھنٹوں تک اور اس کے ساتھ جو ٹیکنالوجی اور سینسی طریقہ کار کے لحاظ سے جو ضروری امور تھی اس کو ہم نے بیان کیا تو اس سیمینار کو بھی سنا جائے اور ان تمام امور کو سامنے رکھا جائے اور شکوک و شبہات جو عوامی طور پر لوگوں میں غلط رائج ہو چکے ہیں ان کے رد کے لحاظ سے جو شریع دلائل ہم نے دیئے ان دلائل کو بھی پیش نظر رکھا جائے اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے شب و روز کے اندر رب ذو جلال ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين بیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بیق یا رسول اللہ